بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ قیامت کا دن اور تین آدمیوں کی پیشی حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین آدمیوں کو بارگاہِ الہی میں لائے جائے گا ایک امیر ہوگا دوسرا مریض اور تیسرا غلام امیر سے کہا جائے گا کہ کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روکے رکھا وہ عرض کرے گا مال کی کسرت نے مجھے عبادت سے غافل رکھا اب سیدر سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت کی ایک جھلک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس زیادہ دولت تھی یا ان کے پاس امیر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت تھی کہا جائے گا کہ اتنے مال و دولت کے باوجود یہ میری عبادت سے غافل نہیں تھا مریض کو لائے جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میری عبادت سے کیا چیز مانیا تھی وہ جواب دے گا میں بیمار تھا اب سیدر سلیمان علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لائے جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم زیادہ بیمار اور لاچار تھے یا کہ یہ مریض کہے گا بلکہ یہ زیادہ بیمار تھے کہا جائے گا بیماری اور زوف یعنی بڑھاپا کمزوری وغیرہ بیماری اور زوف بھی اسے میری عبادت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا اب غلام کی باری آئے گی پوچھا جائے گا کہ اس چیز نے میری عبادت سے باز رکھا جواب دے گا میں غلام تھا اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی غلامی کی زندگی دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ غلامی اور قید تمہاری زیادہ سخت تھی یا ان کی وہ جواب دے گا کہ ان کی کہا جائے گا کہ ان کی غلامی اور قید بھی میری عبادت میں آڑے نہ آسکیں جی تو اب آتے ہیں اپنی طرف میرے اور آپ کے کیا عذر ہیں آئیے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مالک کائنات اور خالق کائنات کی عبادت میں جت جائیں مالک نے ہمیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا اور اگر باتقاضہ بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اس سلسلے میں خوبصورت حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ مسند احمد 3-29 اور مستدرک الحاکم 4-261 سے ہے سیدنا ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا اللہ کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا سبحان اللہ